میں ہوتل کے روم سے نکل کر ان قدرتی مناظر کو انجائے کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس پان کے ٹھیلے پر پڑی اور بلا تاتل میرے مائنڈ میں راج پال یادف کا یہ ڈائلاغ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا کہتے ہیں کہ پان اور ایمان پھیرتے رہنا چاہیے پھر مٹکے میں باندھے چونی کی انگلی کو پان پر یوں گھومانا چاہیے یوں گھومانا چاہیے کہ جیسے پان نہ ہو کسی گھوری کا گال ہو پھر تھوڑی راترانی چٹنی تھوڑا نورتن امام اور کتھا کتھا اصلی ہرا روٹ نہیں اوے ہوئے پھر جو پان لگے سلام مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا مجھے بس یہیں فیل ہو رہا تھا جیسے کسی نے پورا چینی سے بھرا ڈبا میرے موں کے اندر ڈال دیا ہو اور یوں ویدن ون بائٹ میں نے لگ بھگ تین ہزار کیلوریز انٹیک کر لی تھی جو کہ میرے پورے ہفتے کی محنت تھی اس کے بوجود بھی اگر آپ کو پان کھانے کا من ہو اور آپ شگران آئے ہوئے ہیں اور تھنڈے تھنڈے موسم کو انجائے کر رہے ہیں تو ویڈیو میں آپ اس شاپ کا ایڈرس دیکھ سکتے ہیں اور راج پال یادف کے اس ٹائلہ کو یہاں پر آپ عملی جامعہ پہنا سکتے ہیں خیر ایک سو پچاس روپے کا سوال تھا اور میں نے پوری کوشش کی کہ اس پان کو ختم کیا جا سکے لیکن ہارڈلی میں آدھا ہی کھا سکا اور باقی آدھے کو میں نے ڈس بین کے حوالے کر دیا تو امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویلاگ میں اللہ نحکبان